مانیجریل ایکاونٹنگ کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 105 ہے اور اس کا سبجیکٹ ہے اپلائیڈ فیکٹری اوورہیڈز ہم نے پریویس لیکچر نمبر 104 پہ پڑھا تھا کہ فیکٹری اوورہیڈز کامن کاؤس ہوتی ہیں اور یہ آسان نہیں ہوتا کہ معلوم کیا جا سکے کہ کس کاؤس اوبجیکٹ نے کتنے فیکٹری اوورہیڈز استعمال کیے ہیں ہم یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ کسی بھی پروڈٹ یا کسی جاب کی کاؤس میں فیکٹری اوورہیڈز کی کتنے کاؤس شامل کی جائے تو لہٰذا ہم صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں اور اندازہ لگانے کے اسٹیمیشن لگانے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں عام طور پہ جو اندازہ لگانے کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ اسیوم کیا جاتا ہے کہ ایک ڈیریکٹ لیبر ایک گھنٹے میں کتنا فیکٹری اوورہیڈز استعمال کرے گا اندازہ جو لگائے جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ کامن طریقہ اندازہ لگانے کا یہ ہے اسی بھی کاؤس آبجیکٹ نے کتنے گھنٹے ڈیریکٹ لیبر آر کے استعمال کیے ڈیریکٹ لیبر آرز کو بیس بنانے کی دو وجوہات ہیں یعنی کے پیچھے دو ایزمشنز ہیں ایک تو یہ اسیوم کیا جاتا ہے کہ ڈیریکٹ لیبر زیادہ تر ہی وہ ایلیمنٹ کا کاؤسٹ ہے جو فیکٹری اوورہیڈز کو استعمال کرتے ہیں اور دوسرا یہ پہلو ہے کہ یہ اسیوم کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی ڈیریکٹ لیبر جس یونٹ کو بھی بنائے گا جس پولٹ کو بھی بنائے گا وہ ایک پیڈٹ میں سے ایک گھنٹے کے دوران اتنے ہی فیکٹری اوورہیڈز کے میٹیئر استعمال کرے گا اتنے ہی فیکٹری اوورہیڈز کی کاؤسٹ استعمال کرے گا جتنی وہ کسی اور یونٹ کو بنانے امداتے ہوئے ایک گھنٹے میں استعمال کرے گا یا کوئی بھی اور ورکر وہ بھی اتنا ہی فیکٹری اوورہیڈز کا استعمال کرے گا جتنا کوئی دوسرا ورکر فیکٹری میں اوورہیڈ استعمال کر رہا ہے یہ اسیوم کیا جاتا ہے کہ ہر ڈیریکٹ لیبر کا ورکر ایک گھنٹے میں تقریباً برابر فیکٹری اوورہیڈز استعمال کرے گا اگر ہم فیکٹری اور ایٹ معلوم کرنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈریکٹ لیبر آرز کے حساب سے فیکٹری اور ایٹ کنسیوم ہوتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ آنے والے سال میں ہمارے ڈریکٹ وارکرز ڈریکٹ لیبر کے وارکرز کتنے گھنٹے کام کریں گے اور یہ ڈپینڈ کرے گا کہ ہم نے اگلے سال کتنے یونٹس پروڈیوز کرنے ہیں اور یہ چیز آپ پڑیں گے جب ہم بجٹنگ سکھیں گے کہ ہمیں اندازہ لگانا پڑے گا بجٹ کے حساب سے کہ ہم کتنے یونٹس بنائیں گے کیا کچھ ہماری پروڈکشن ہوگی اور اس پروڈکشن کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ڈریکٹ لیبر کتنے گھنٹوں کے لیے امپلائی کرنا پڑے گی تو یہ جو گھنٹے ہوں گے ان کو ہم کہیں گے بجٹ لیبر آرز اور جو ہم یونٹس بنائیں گے ان کو بھی ہم کہیں گے ہماری بجٹنگ کپیسٹی کیونکہ یہ ہم نے اپنے بجٹ کے حساب سے اندازہ لگایا ہے پھر دوسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ ہم یہ ایسٹیمٹ کریں گے کہ جتنے یونٹس ہم نے بجٹنگ کپیسٹی میں سوچے ہیں یا جتنے ڈریکٹ لیبر آرز ہم نے بجٹنگ کپیسٹی میں سوچے ہیں اس کپیسٹی کو اٹین کرنے کے لیے ہمیں آئندہ سال کتنے روپے کے فیکٹری آوریڈز خرچ کرنا پڑیں گے اس میں ہم ایک ایک خرچے کا حساب لیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ ہم اس کو کس مقدار میں استعمال کریں گے اور ان کے ریٹ اگلے سال میں کیا ہوں گے کوئی ایلمنٹس مہنگہ ہو رہا ہوگا اور شاید کوئی سستہ ہو رہا ہوگا تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم ان کو کس کونٹیٹی میں استعمال کریں گے اور ان کا ٹوٹل خرچہ ہمارا کتنا ہو جائے گا تو جو ہمارا ٹوٹل فیکٹر اورٹ کا ایماؤنٹ ہوگا جہاں ہم اندازہ لگائیں گے کہ آنے والے سال میں اتنے روپے فیکٹری اوورہیڈ پر خرچ ہوں گے اس کو ہم کہیں گے بجٹیٹ فیکٹری اوورہیڈ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ایک دریکٹ لیبر کا ورکر ایک ورکر ایک گھنٹے میں کتنے فیکٹری اوورہیڈز آن دا ایوریج استعمال کرے گا ہم بجٹیٹ فیکٹری اوورہیڈ کو بجٹیٹ دریکٹ لیبر آج سے ڈپائٹ کر لیں گے اور ہمارے پاس اپلیکیشن ریٹ آ جائے گا فیکٹری اوورہیڈ کا ہم فیکٹری اوورہیڈ کا اپلیکیشن ریٹ ایسے معلوم کر سکتے ہیں کہ بجٹیٹ فیکٹری اوورہیڈ کو ہم ڈوائیڈ کر لیں بائی بجٹیٹ دریکٹ لیبر آرٹس تو ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ آن دا ایوریج ایک ورکر دریکٹ لیبر کا ایک گھنٹے میں آئندہ سال میں کتنے فیکٹری اوورہیڈز کا ایماؤنٹ استعمال کرے گا یہ آپ دیکھئے فارمولا آسان فارمولا ہے بجٹیٹ فیکٹری اوورہیڈ ڈوائیڈ بائی ڈوائیڈ لیبر آرز ان بجٹیٹ کپیسٹی نوملی بجٹیٹ اوورہیڈ کے لیے ایف او ایچ کی ایبریویشن استعمال کی جاتی ہے یہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ فیکٹری اوورہیڈ اپلیکیشن ریٹ کیوں کلکولیٹ کیا جاتا ہے یہ اس لئے کلکولیٹ کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی کاؤس اوبجٹ کا فیکٹری اوورہیڈ کا خرش معلوم نہیں کر سکتے ہم یہ نہیں پتا چلا سکتے کہ اگزیکٹلی کسی پوڈٹ کے بنانے میں یا کسی جاب کے کمپلیٹ کرنے میں اوورہیڈ کتنے استعمال ہوئے ہیں تو ہم سارا لیتے ہیں کہ اس جاب کو کتنے گھنٹوں میں مکمل کیا گیا یا اس پوڈٹ کو کتنے گھنٹوں میں بنایا گیا اور جتنے گھنٹے ہوتے ہیں ہم اس کو اپلیکیشن ریٹ پر آر سے مٹیپلائی کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس اندازہ آ جاتا ہے کہ اس جاب یا پوڈٹ نے کتنے فیکٹری اوورہیڈ استعمال کیے ہیں اور اسی ایمانٹ کو ہم کسی بھی جاب کی ٹوٹل منفیچنگ کاؤس معلوم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اگر ہم افو ایچ اپلیکیشن ریٹ پر آر معلوم کر لیں تو کسی بھی جاب کا فیکٹری اوورہیڈ کا اسٹیمیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے ہمیں صرف یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ اس جاب کو مکمل ہونے میں ڈریکٹ لیبر نے کتنے گھنٹے استعمال کیے ہم اسے مٹیپلائی کر لیتے ہیں اور ہم ایمانٹ پتا چل جاتا ہے آپ کے سامنے ایک مثال ہے اس میں ایک جاب دو سو گھنٹوں میں کمپلیٹ ہوئی ہے ڈریکٹ لیبر آر سے اور ہم نے ریٹ کلکلیٹ کیا تھا پچاس روپے پر ڈریکٹ لیبر آر ایف ایچ اپلیکیشن ریٹ آپ پچاس کو ٹو ہرنٹس مٹیپلائی کر لیں تو اس جاب کے لیے ہم یہ اسٹیمیٹ لگائیں گے کہ ٹین تھاؤزن روپیس کے فیکٹری اوورہیڈ استعمال ہوئے ہوں گے اور اسی ایمانٹ کو ہم اس جاب کی کاستنگ میں استعمال کریں گے ایک اقسائز آپ کے سامنے ہیں اس میں یہ طریقہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ ڈیفرنٹ یونٹس بنانے کا سوچ رہے ہیں تو آئندہ سال کے لیے آپ کی بجٹٹ کپیسٹی لیبر آرز کے ساب سے کتنی ہوگی ہم تین پورٹس بنا رہے ہیں اے بی اور سی دس ہزار سولہ ہزار اور تیس ہزار کے مقدار میں اور ہر ایک آپ نے حساب لگایا ہے کہ وہ کتنے گھنٹے میں ایک یونٹ بنے گا چودہ دس اور بیس گھنٹوں میں اب ہم معلوم کرنا ہے کہ ہماری بجٹٹ کپیسٹی گھنٹوں کے ساب سے کتنی ہوگی ہم ہر یونٹ کی مقدار کو اس کے گھنٹوں سے مٹیپلائی کر دیں گے تو اس کو بعد میں ایٹ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اسائز میں ہم یہ معلوم کر سکے ہیں کہ ناؤ لاکھ گھنٹے اگلے سال کام کیا جائے گا ان یونٹس کو بلانے کے لیے تو ناؤ لاکھ گھنٹے ہماری بجٹٹ کپیسٹی ہوگی ان ٹرمز آف ڈریکٹ لیبر آرز اب نیکسٹ کوسٹن یہ ریز ہوگا جو اسائز تھری میں ڈسکس ہوا ہوا ہے کہ اگر ہم ناؤ لاکھ گھنٹے کام کریں گے ڈریکٹ لیبر آرز کے تو ہمارے ایک فیکٹری آور ایٹ کتنے خرچ ہوں گے اب ہم نے اس کا اندازہ لگانا ہے جیسے ہم کہتے ہیں بجٹنگ نہ ہم بجٹ کے ذریعے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ ناؤ لاکھ گھنٹے کام کرنے پہ ہمارا فیکٹری آور ایٹ کا بجٹ کتنا ہوگا یہ آپ کے سامنے ایک لسٹ ہے جس میں ہر طرح کے خرچیں شامل کیے گئے ہیں اور آپ کو ناظر لگانا ہے کہ ہمارا اگلے سال کے لیے بجٹڈ فیکٹری آور ایٹ کتنا ہوگا یہ بات بولیے کہ اس لسٹ میں ایسے بھی آئیٹم شامل ہیں جو فیکٹری آور ایٹ کو بلاؤنگ نہیں کرتے ہمیں چننا پڑے گا کہ کون کون سے فیکٹری آور ایٹ کے آئیٹمز ہیں اور ان کے امانوز کو ہم ٹوٹل کریں گے تاکہ بجٹ فیکٹری آور ایٹ معلوم ہو سکے یہ آپ کے سامنے بجٹ تیار کیا جا رہا ہے فیکٹری آور ایٹ کا اس میں صرف وہی آئیٹمز آف کاؤس لیے گئے ہیں جو فیکٹری آور ایٹ کو بلاؤنگ کرتے ہیں اور ان سب کا ٹوٹل معلوم کیا گیا ہے جو آتا ہے ٹو بیلین ایٹ سکسی تری تاؤزنڈ یہ ہمارا ٹوٹل فیکٹری آور ایٹ کا بجٹ ہے آئندہ سال کے لیے اگر ہم نے یہ اسٹیمنٹس لگا لیے ہیں کہ ہم اگلے سال نو لاکھ گھنٹے کام کریں گے ڈریکٹ لیبر کے اور اتنا کام کرنے کے سسلے میں ہمارا خرچہ ہوگا آور ایٹس کے آئیٹمز کا ٹو بیلین ایٹ سکسی تری تاؤزنڈ تو ہمارا اپلیکیشن ریٹ کیا ہونا چاہیے سمپل سی بات ہے کہ ہم اس خرچے کو بشٹ فیکٹری آور ایٹ کو بشٹ لیبر آر سے ڈیوائٹ کر لیں گے تو ہمارے پاس اپلیکیشن ریٹ پر ڈریکٹ لیبر آ جائے گا یعنی اٹھائیش لاکھ تریسٹھ ہزار ڈیوائیڈ بائی ناؤن لاکھ ایس ایکل ٹو تری پوائنٹ وان ایٹ تین روپے اٹھارہ پیسے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ سال جب بھی کوئی جاب مکمل کی جائے گی تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کتنے گھنٹوں میں پوری ہوئی گھنٹوں سے مراد ہے کہ ڈریکٹ لیبر نے اس پہ کتنے گھنٹے کام کیا اور ہم یہ سیوم کریں گے کہ ہر گھنٹے کے لیے ہمارے تین روپے اٹھارہ پیسے فیکٹری آور ایٹ کے اس جاب پہ خرچ ہوئے تو وہ جتنے بھی گھنٹوں میں مکمل ہوگی اس کو ہم 3.18 سے مٹیپلائی کر دیں گے اور یہ ہم کہیں گے کہ یہ ہمارا اپلائیٹ فیکٹری آور ایٹ ہے یہ سمجھ رکھئے کہ یہ ایکچول فیکٹری آور ایٹ نہیں ہے لیکن یہ ہمارے اندازہ کے ساب سے ہے اور اس سے زیادہ ایکورٹ ہم معلوم نہیں کر سکتے تو لہٰذا ہمیں مجبوراً اسی کو ایکسپ کرنا پڑے گا کہ اس جاب کا فیکٹری آور ایٹ ہم اتنا ہی تصور کریں گے جتا ہم نے اپلائی کیا ہے اگر ہم یہ معلوم کنا چاہیں کہ ہم نے اس مہینے میں جو کچھ پروڈیوس کیا ہے اس کی کتنی کاسٹ آئی ہے تو جتنے بھی ہم نے یونٹس مکمل کی ہوں گے ہم اس کا حساب لگائیں گے کچھ یونٹس کمپلیٹ بن گئے ہوں گے اور کچھ ابھی مکمل نہیں ہو سکے ہوں گے کہ مہینہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے کتنے روپے کا ڈریکٹ میٹیر استعمال کیا ہم نے کتنے گھنٹوں کی کس ریٹ پہ کتنے گھنٹے ڈریکٹ لیبر استعمال کی اور پھر ہم فیکٹری اووریٹ کا اپلیکشن ریٹ استعمال کر کے ہم ان کا فیکٹری اووریٹ کا اسٹیمیشن نگائیں گے ان ٹینل کاسٹ ایلیمنٹس کو ایٹ کر کے ہم اس جاب کی منفیکچرنگ کاسٹ معلوم کریں گے یہ آپ کے سامنے سلوشن ایکسائیس نمبر فور کا اس میں یہ دیا ہوا تھا کہ ہم نے تیرہ ہزار پانچ سو کیجی کا ڈریکٹ میٹیر استعمال کیا اور اس کی کاسٹیں فکٹی روپیز پر کیجی تو ڈریکٹ میٹیر ہو گیا سکس سینٹی فائیو تھاوزنڈ کا ڈریکٹ لیبر نو ہزار گھنٹے کام کیا گیا ایک سو روپیہ کا ریٹ تھا پر آر تو نو لاکھ روپیہ کی لیبر ہمیں ہمیں ڈریکٹ لیبر کی کاسٹ آئی کیونکہ نو ہزار گھنٹے کام کیا گیا اور ہمارا جو ایفو ایچ اپلیکشن ریٹ تھا یہ کسٹے میں دیا ہوا تھا کہ تھرٹی ون روپیز ایٹی پی تھا تو ان کو مٹیپلائی کریں تو ہم نے دو لاکھ چھاسی ہزار دو سو روپیہ کا اس پہ ایفو ایچ اپلائی کیا تو ہماری ٹوٹل کاسٹ ہو گئی اٹھارہ لاکھ اکسٹھ ہزار دو سو روپیہ یہ کاسٹ ہے تمام پرڈیکشن کی جو اس مہینے میں کی گئی ہے اور جو پرڈیکشن کے متعلق ہمیں اطلاع دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ چار ہزار یونٹس ٹوٹل مکمل ہو گئے تھے اور ایک ہزار یونٹس ایسے تھے جو ففٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہوئے تھے تو ہم یہ کہیں گے جو ایک ہزار یونٹس ہیں یہ کیونکہ آدھے کمپلیٹ ہوئے ہیں ففٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں تو یہ ایسے ہیں جیسے کہ پانچ سو مکمل یونٹس ہوں اس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے ایک کولنٹس یونٹس تو ہمارے پاس چار ہزار فولی فینشڈ اور ایک ہزار ہاف فینشڈ مل کے چار ہزار پانچ سو ایک کولنٹس بنے ہیں اور جو ہماری ٹوٹل کاسٹ ہوگی ہم اس کو اسی ایک کولنٹس کے نمبر سے ڈیوائیڈ کریں گے سو اٹھارہ لاکھ اکسٹھ ہزار دو سو ڈیوائیڈ بائی چار ہزار پانچ سو ہماری یونٹ کو آس آتی ہے چار سو تیرہ روپے ساٹھ پیسے ہمیں یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو فینش گورس کا سٹاک ہے جو بکانی اب تک ہم نے بنایا ہے اس کی کاؤس کی آخ ہے اس کی کاؤس سمپل طریقہ سے معلوم ہو سکتی ہے چار ہزار یونٹس مکمل ہو چکے ہیں کاؤس پر یونٹ ہم نے کالکولیٹ کی ہے فو ہنڈر تھرٹین پوائنٹ سیکس زیرو ہم اسے مٹیپلائی کر دیں گے تو فینش گورس کی انڈنگ انونٹری کی کی کاؤسٹ ہو جائے گی وان میلین سیکس فیفٹی فہud ہاؤزنڈ تو انڈنگ انونٹری کی کاؤسٹ ہو جائے گی وان میلین سیکس ففٹی فہud ہاؤزنڈ اور جو ورک ان پروسس ہمارے پاس ہے جو بھی مکمل نہیں ہوا جو ہم کہیں گے ورک ان پروسس ان کی ہے ایکویلر یونٹ پانچ سا اور وہی یونٹ کا ریٹ ہم بالنم کر رہے ہیں یونٹ کی کاؤسٹ ہے ہمارے حساب سے چار سو تیر روپیس ساٹھ پیسے ہم پانسو یونٹس کو حالانکہ وہ ہزار ہیں لیکن کیونکہ آدھے مکمل ہوئے ہیں ہم ان کو ایکوڑنٹ یونٹس پانسو تصور کر رہے ہیں ہم انہیں پانسو سے مٹیپلائی کریں گے یونٹ کاؤس کو ہمارا آنسر ہو جائے گا ٹو زور سکس تھاوزن ایٹھ ہنڈرٹ نیکس لیکچر میں ہم ان کمپلیٹ یونٹس کو کچھ اور تفصیل سے پڑھیں گے شکریہ